ہلو فرینڈز آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل وائس ویت کسوہا پر جس پر آپ کو روز نئی نئی کہانیاں دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں اور آج کی کہانی ہے دوسری عورت ہم لوگ پٹنا سہر سے تھوڑی دور ایک گاؤں میں رہتے ہیں کچھ دنوں سے میری امی بہت پریشان رہتی تھی ایک دن امی کو لے کر میں پیر شاہب کے یہاں گیا تھا میں بائیک لے کر باہر کھڑا تھا امی اندر پیر شاہب کے پاس تھی وہاں لوگوں کی بھیڑ لگی تھی بھیتر جانے سے پہلے امی نے مجھ سے بھی کہا تھا ساہید بیٹا اندر چلو مجھے ایسی فالتی باتوں پر بھروسہ نہیں ہے میں نے تلکی کے ساتھ کہا تھا ایسا نہیں کہتے بیٹا کہ کر امی پرس ساتھ لے کر اندر چلی گئی تھی نہ جانے بابا بیراغیوں کے پیچھے یہ ناسمجھ لوگ کیوں بھاگتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی چاردر تو کوئی مٹھائی لے کر وہاں آیا ہوا تھا پچھلے جمعے پر بھی جب امی یہاں آئی تھی تو پانسو روپے دے کر اپنا نمبر لگا گئی تھی فون سے ہی آج کا سمیہ ملا تھا تو وہ مجھے ساتھ لے کر آئی تھی میں گھر کا سب سے چھوٹا ہوں اسی لیے سب کے لیے آسانی سے موہیا رہتا ہوں میں نے امی کو کئی بار سمجھایا بھی تھا لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھی یہ بات آئینے کی طرح ساپ تھی کہ پچھلے تین چار سالوں میں ہمارے گھر کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اس سے پہلے سب ٹھیک ٹھاک تھا میرے اببہ سرکاری ڈرائیور تھے اور نہ جانے کہاں کا سوک لگا تو ایک آٹو رکسہ کھریر لیا اور اسے کیرائے پر دے دیا کچھ آمدنی ہونے لگی تو بینگ سے کرج لے کر دو تین آٹو رکسہ آور لے لیے اور اسی حساب سے آمدنی بڑھ گئی تھی اببہ گھر میں مٹھائی فل لانے لگے تھے ایک دو دن چھوڑ کر چکن بریانی یا نانویج بننے لگا تھا فریز میں تو ہمیشہ فل بھرے ہی رہتے تھے امی کے لیے چاندی کے جیور بن گئے تھے اور پھر ہاتھ کے کنگر گلے میں سونے کی مالا آ گئی تھی میری پڑھائی کے لیے الگ سے کوچنگ کلاس لگا دی گئی تھی میری بڑی بہن ناجیا بھی ہمارے شہر میں ہی بیائی گئی تھی ان کی سسرال میں امی کبھی بھی کھالی ہاتھ نہیں جاتی تھی بڑی بہن کے بچے تو نانا نانی کا مانو انتجار ہی کرتے رہتے تھے پھر اببہ پرشان رہنے لگے وہ کسی سے کچھ بات نہیں کہتے تھے مجھے کبھی کپڑوں کی یا کوچنگ کے لیے فیز کی ضرورت ہوتی تو وہ ججھک دیتے تھے کب تک مانگو گے اتنے بڑے ہو گئے ہو خود کماؤ اببہ کے موں سے کڑوی باتیں نکلنے لگی تھی نائے کپڑے دلانا بند ہو گیا تھا امی اب بڑی اپی کے ہاں خالی ہاتھ ہی جانے لگی تھی امی گھر خرج کے لیے تین چار بار کہتی تب اببہ روپے نکال کر دیتے تھے آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا امی کہتی کی گھر پر کسی کی نجر لگ گئی ہے یا کسی سیطان کا بھورا سایا گھر میں آ گیا ہے حد تو تب ہو گئی جب اببہ نے امی سونے کے کڑے اتروا کر بھیج دیئے اور جو روپے آئے اس کا کیا کیا پتا نہیں امی کو بھروسہ ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گلت ہو رہا ہے وہ مولانا سے پانی پھکوا کر لے آئی کچھ تاویز بھی بنوا لیے اببہ کے تکیے کے نیچے دبا دیئے لیکن پرسانیہ دور نہیں ہوئی ایک دن سام کو امی نے ایک پیر صاحب کو بلوائیا وہ پورا گھر گھوم کر کہنے لگے کوئی بری شایع ہے اسے دور کرنے کے لیے پیر صاحب نے پندرہ سو روپے مانگے امی نے جو روپے جوڑ کر رکھے تھے وہ نکال کر دے دیئے اور تاویز لے لیا گھر میں پانی کا چھڑکاو کر دیا دروازوں کے بیچ میں سوئیاں ٹھکوا لیں لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا اببہ نے امی سے چاندی کے جیور بھی اتروا لیے امی نے منع کیا تو بہت جھگڑا ہوا اب تو مجھے بھی یقین ہونے لگا تھا ماملہ گمبھیر ہے کیونکہ ایسی خراب حالت ہمارے پریوار کی کبھی نہیں ہوئی تھی امی نے یہ بات اپنی بہنوں سے بھی کی اور کوئی بہت پہنچے ہوئے پیر بابا کے بارے میں معلوم کیا امی نے پچھلے جمعے کو پیسہ دے کر اپنا نمبر لگوا لیا تھا میں اپنی یادوں سے لوٹ آیا میں نے گھڑی میں دیکھا رات کے نو بج رہے تھے تب ہی دیکھا کہ امی باہر بدحواس سے آ رہی تھی میں گھبرا گیا اور پوچھا کیا بات ہے امی کچھ نہیں بیٹا گھر چل گھبرای سی آواز میں امی نے کہا اور کہتے کہتے ان کا گلہ بھرایا آخر ماجرہ کیا ہے پیر صاحب نے کچھ کہا کیا میں نے جھوڑ دے کر پوچھا تو گھر چل بس امی نے گسے میں کہا بڑی اپی گھر پر آئی ہوئی تھی امی تو اندر آتے ہی اپی کے گلے لگ کر رونے لگی آخر دل بھر رو لینے کے بعد امی نے آسووں کو پوچھا اور پوچھ کہا میں سوچ رہی تھی ورسس تھا کیا سوچ رہی تھی کچھ ساپ ساپ تو بتاؤ بڑی اپی نے پوچھا کیا بتاؤں ہم تو برباد ہو گئے پیر صاحب نے ساپ ساپ بتایا ہے کہ ان کی زندگی میں دوسری عورت ہے جس کی وجہ سے یہ بربادی ہو رہی ہے امی جوڑ سے رو رہی تھی میں نے سنا تو میں بھی حیران رہ گیا اببہ ایسے لگتے تو نہیں ہے لیکن پھر ہم برباد کیوں ہو گئے اتنے روپے آخر جا کہاں رہے ہیں امی کو اپی نے رونے سے منع کیا اور کہا اببہ آج آئیں گے تو بات کر لیں گے ہم سب نے آج سوچ لیا تھا کہ اببہ کو گھر کی بربادی کی پوری داستہ بتائیں گے اور پوچھیں گے کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں رات کے تقریباً ساڑھے گیارہ بجے اببہ پرسان سے گھر میں آئے وہ اپنے کمرے میں گئے تو امی وہی پر پہنچ گئی اببہ نے انہیں دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے پاتیما بیگم بہت خاموس ہو امی چپ رہی تو اببہ نے دوبارہ کہا کوئی خاص بات ہے کیا جی ہاں خاص بات ہے آپ سے کچھ بات کرنی ہے امی نے کہا کہو کیا بات ہے ہمارے گھر کے حالات پچھلے دھائی سالوں سے بچ سے بکتر ہوتے جا رہے ہیں اس پر آپ نے کبھی گوھر کیا ہے میں جانتا ہوں لیکن کچھ مجبوری ہے ایک دو مہینے میں سب ٹھیک ہو جائے گا اببہ نے تھنڈی سانس کھج کر کہا بلکل ٹھیک نہیں ہوگا آپ یہ جان لیں بلکہ آپ ہمیں بکھاری بنا کر ہی چھوڑیں گے امی کی آواز بے کابو ہو رہی تھی ہم دروازے کی اونٹ میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے تاکہ کوئی اونچ نیچ ہو تو ہم امی کی اونٹ سے کھڑے ہو سکیں ایسا نہیں کہتے بیگم کیوں کیا کوئی کسر چھوڑ رہے ہو آپ آپ کو ایک بار بھی اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں آیا کہ ہم پر کیا گجرے گی یہ کہہ کر امی رونے لگی تھی میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ان بورے دینوں سے پار نکل جائیں لیکن نکل نہیں پا رہے ہیں یہی نہ اس عورت نے آپ کو جکڑ لیا ہے آپ فیسرہ کر لیں کیا سب بتا دیا ہے اببہ نے حیرت سے سوال کیا آپ کسی دوسری عورت کے چکر میں سب کچھ برباد کر رہے ہیں لانت ہے امی نے گسے میں کہا چپ رہو جانتی ہو کہ وہ دوسری عورت کون ہے اببہ نے گسے میں کانپتے ہوئے کہا کون ہے امی نے بھی اتنی ہی تیجی سے اونچی آواز میں پوچھا تمہاری ندر آسیا ہے میری بڑی بہن اس کی مہنت کی وجہ سے ہی میں پڑھائی کر پایا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکا اور اس کی ایک چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے ہمارے پورے پریوار نے اسے اپنے سے الگ کر دیا تھا کیونکہ اس نے اپنی مرجی سے سادھی کی تھی مجھے پچھلے ایک سال پہلے ہی معلوم پڑھا کہ اس کے پتی کو کانسر ہے جس کی کیمو تھرپی اور علاج کے لیے اسے روپے کی جگرورت تھی اس کے بچے بھی موچے درجے میں پڑھ رہے تھے انہوں نے تو تیہ کیا تھا کہ علاج نہیں کرائے گی لیکن جیسے ہی مجھے خبر لگی تو میں نے علاج اور پڑھائی کی جمہداری لے لی تاکہ وہ پریوار بریباد ہونے سے بس سکے میری بہن کے ہمارے سر پر بہت احسان ہے اگر مجھے جان دے کر بھی وہ احسان چکانے پڑے تو میں ایسا خوشی خوشی کر سکتا ہوں کہتے کہتے اببہ جوڑ سے رو پڑے امی حیران سی سب دیکھتی سنتی رہیں مجھ سے کیسا بڑا گناہ ہو گیا امی بڑھ بڑھائی ہم بھی دروازے کی اونٹ سے باہر نکلیں اور اببہ کے گلے سے لپٹ گئے اببہ ہمیں ماف کر دو اگر ہمیں اور بھی مسیبتیں جھیلنی پڑی تو ہم جھیل لیں گے لیکن آپ انہیں بچا لیں میں نے کہا اببہ نے آنسو پوچھے اور کہا ساہید بیٹا ان کا پورا علاج ہو گیا ہے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں اور بھانجے کو نوکری بھی لگ گئی ہے یہ سب تم لوگوں کی مدد کی وجہ سے ہی ہو سب پایا ہے تم لوگ خاموس رہے اور میں اس پریوار کی مدد کر کے انہیں جندہ رکھ پایا اببہ کی آواز میں ہم سب کے پرتی سکریہ کا بھاو نجر آ رہا تھا امی نے سم کے مارے نجرے نیچی کر لی تھی اببہ نے کہا کل صبح میری بہن یہاں آنے والی ہے اچھا ہوا جو سب باتیں رات میں ہی ساپ ہو گئیں ہم سب کل ان کی بڑھیاں سے سواگت کریں گے تاکہ برسوں سے وہ ہم سے جو دور رہیں سارے گم بھول جائیں امی نے کہا کیوں نہیں اببہ نے کہا تو ہم سب ہنس دیئے رات میں ہماری ہنسی سے لگ رہا تھا مانو رات میں گھر میں بچ گئی ہو اور خوشیوں کے ستارے اس میں ٹنگ گئے ہو تو دوستو یہاں کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ بلک کر ہمیں ضرور بتائیں اور آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہوں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں کیونکہ اس چینل پر آپ کو ایسی کہانیاں دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں